جیسے کی اگر کسی کو پتھری کی سمسیہ رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے جس سے جو پتھری کی سمسیہ ہے وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتا ہے یہ سیرپ کٹنی کے سٹون کے سائج کو دھیرے دھیرے کم کر کے یورین کے آؤٹپوٹ کو بڑھا دیتا ہے سٹون کو باہر کے طرف پس کرتا ہے اور جیسے کی اس سیرپ کا اپیوگ کس پرکار کی پتھری کی سمسیہ میں دوکٹر کے دورہ دیا جاتا ہے یا پھر اس سیرپ کا اپیوگ اور کس پرکار کی بیماری کس پرکار کی سمسیہ میں دوکٹر کے دورہ مریض کو دیا جاتا ہے اس سیرپ کا دوچ کیا ہوتا ہے یہ سیرپ پینے کیسے ہوتا ہے یہ سیرپ کتنے سال تک کتنے اس تک پی سکتے ہیں اس سیرپ کا سائج ایفیکٹ کیا ہوتا ہے پورا ڈیٹل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے چلیے جان لیتے ہیں اس سیرپ کا اوپیو کہاں کہاں پر کیا جاتا ہے کس پرکار کی بیماری ہے اور کس پرکار کی سمسیہ میں جیسے کی اگر کسی کو پتھری کی سمسیہ رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا جس سے جو پتھری ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے جس سے جو پتھری کی سمسیہ ہے وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتا ہے یہ سیرپ کٹنی کے سٹون کے سائج کو دھیرے دھیرے کم کر کے یورین کے آؤٹپوٹ کو بڑھا دیتا ہے سٹون کو باہر کے طرف پس کرتا ہے جیسا کی یہ سیرپ بینہ سرجری کے کڈنی کے سٹون کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے اور جیسے کی سیرپ کے ساتھ میں جو ڈاکٹر کے دورہ اس کے ساتھ میں کیپسول دیا جاتا ہے دو کیپسول آپ صبح خالی پیٹ نیبو پانی کے ساتھ لیں اور جیسے کی کھانا کھانے کے بعد میں دس ایمل آپ آدھے گلاس پانی میں ڈال کر کے پھر پیئیں پھر ایسے سام کو بھی آپ کو دس ایمل آدھے گلاس پانی میں ڈال کر کے یہ سیرپ پینا ہے یعنی دن میں دو بار کھانا کھانے کے بعد میں جیسے کی جب کسی کے کڈنی میں پتھری ہو جاتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ اوپیوک کرنے کے لیے دیا جاتا ہے جس سے مریج کو جو پتھری کی سمسیہ رہتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ سیرپ کافی اچھا ہوتا ہے ڈاکٹر کے دورہ پتھری کی سمسیہ میں درد کی پرابلم رہتی ہے تو اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ اور بھی کچھ دوائیں دی جاتی ہیں جس سے درد جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے کی یہ دوہ کچھ لوگوں میں دو سے تین مہینے تک لگاتار پینے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ بتایا جاتا ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگوں میں اسے ایک یا ڈیڑھ مہینے کے اندر جو پتھری کی سمسیہ رہتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے چلیے اس سیرپ کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں جیسے کی اس سیرپ کا کوئی خائص سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملا ہے پھر بھی کچھ لوگوں میں اوبرڈوچ کی ماترہ اگر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے انہیں پیٹ میں دردسہ محسوس ہو سکتا ہے گیس کا پرابلم ہو سکتا ہے ڈائریا کی سمسیہ ہو سکتی ہے تو یہ سب اس کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علامہ اگر آپ کو کوئی دکت کوئی پریسانی ہے تو آپ اپنی نجدی کی ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کر کے دوا لیں کوئی بھی دوا آپ اپنی مرجی سے اپیوگ نہ کریں